لائک شئر سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن فور اونچی آواز انڈیا سرکار کے گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے سڑکوں کی یہ حالت دیکھی جا سکتی ہے یہ شہر کا معروف علاقہ یمجی روڈ اور برگرڈ روڈ والا علاقہ ہے جہاں پر اتنی زیادہ بھیڑ رہتی ہے ٹرافک اتنی زیادہ رہتی ہے کہ لوگوں کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہوا کرتا ہے اور سوائے گاڑیوں کے یہاں کچھ نظر نہیں آتا لیکن سرکار کے گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے آج ان علاقوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام سڑکیں تقریبا تقریبا ویران ہیں عوام گائیڈ لائنز کا پالن تو کر رہی ہے اب سرکار کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں سرکار لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں لوگوں کو ایکسیجن سیلنڈرز کی فراہمی نہیں ہو پا رہی ہے لوگ ان پریشانیوں سے دو چار ہیں لیکن سرکار صرف باتیں کر رہی ہے اور لوگوں کو تسلی دے رہی ہے کہ لوگ اس سلسلے میں کوئی پریشانی اٹھانی کی ضرورت نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ آخر عوام کے ان مسئبتوں کا خاتمہ آخر کب ہوگا کیا اسی طرح صرف دھکوصلی باتیں چلتے رہیں گی یا پھر عوامی تعاون کے سلسلے میں بھی کچھ اقدامات نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ہم شہر کے بعض علاقوں کی حقیقی تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور شہر کی صورتحال سے واقف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلا عذر کسی بھی صورت دھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں ماسک کو لازمی سمجھے سانیٹیزر سے اپنے ہاتھوں کو دونے کی بار بار کوشش کرتے رہیں اور یہ بھی افسوسناک پہلو ہم نے دیکھا کہ بعض علاقے بلخصوص مسلم علاقوں میں ایک ایک گاڑی پر تین تین نوجوان سوار ہو کر آتوں میں لکڑیاں تھام کر یا ہاتھوں میں کوئی ڈنڈے تھام کر لوگوں پر جھوٹا روپ جمعنے کی کوشش کرتے ہیں آواز سے لگاتے ہوئے اس راستے سے گزر جاتے ہیں جہاں پولیس کو دیکھتے ہیں یا پولیس کی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو بھگوڑوں کی طرح بھاگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور ایسے بھگوڑ نوما نوجوانوں کی وجہ سے جو بے خصور نوجوان ہیں جو بلکل معصوم لوگ رہتے ہیں ان پر اس کا اتاب اترتا ہے اور وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں بہرحال انچی آواز نیوز چینل کے جانب سے آپ تمام سے گزارش ہے کہ بلا حضور کسی بھی صورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور یہ بھی آپ کے سامنے حقیقی تصویر ہے کہ اگر پولیس گاڑیوں کو ضبط کر لے تو بہت سخت خانون ہے ممکن ہے کہ آپ کی گاڑی ریلیز ہی نہ ہو ایسے مسائل سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں لہٰذا انچی آواز نیوز چینل ایک ذمہ دار چینل ہونے کی ہیسیت سے آپ سے خصوصی گزارش کرتا ہے کہ کسی بھی صورت بلا حضور گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں یہاں یہ اور بات کہ اگر کسی کو آکسیجن سیلنڈر کی ضرورت پڑ جائے میڈیکل کی ضرورت کی چیزیں کچھ خریدنے کی ضرورت پڑ جائے یہ اور بات ہے ورنہ بلا حضور گھر سے باہر نکلنا ایک ہماغت سمجھا جا سکتا ہے ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ شکریہ